آج ہی بہت ہی مزیدار دیگی چنہ پلاو تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار ہے یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو یہ پسند آئے تو پلیز اس کو لائک بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور وہ ہے دیگ والے چنے چاول دیگ والے چنے چاول میں آج بنا رہی ہوں دیگی چنے کا بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے تقریباً ایک پاو چنے ہے وہ میں نے بھگو دیا ہے تقریباً چار گھنٹے پہلے اور اب ہم اس میں میں نے اتنا پانی شامل کیا ہے کہ یہ چنے جو ہیں اس میں گھل بھی جائیں اور اس کی یخنی بھی باقی رہے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد جو ہم نے انگریڈینز لیا ہے مسالے جو اس میں جائیں گے چنوں میں وہ ایک کھانے کا چمچ ہے وہ موٹا والا جو دھنیا ہوتا ہے ثابت دھنیا وہ ہے ساف کر لیا ہے اس کو ایک کھانے کا چمچ میں نے سونفلی ہے اس کو بھی ساف کر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے میچھا سوڑا لیا ہے چار پانچ لونگ ہے تھوڑی سی دارچینی ہے ایک کھانے ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کھانے کو بند کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں تقریبا ہم نے اس کو پینتالیس سے پچاس منٹ چلانا ہے بند کر دیا ہے اور میں نے غلطی سے آپ کو کہہ دیا کہ پینتالیس سے پچاس منٹ چلانا ہے یہ سالن والا ٹائم ہے جو سالن ہم چنے کا بناتے ہیں یہ اس کا ٹائم ہے اس کی چنے جو ہیں وہ بلکل کھڑے رہنے چاہیے تو اس کے لئے ہم نے اس کو تیس سے پینتیس منٹ کے بعد ہم اس کو کھول کر دیکھ لیں گے تو ہم نے اس کو اتنا ٹائم جلانا ہے تیس سے پینتیس منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ چنے ہمارے ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں کھڑے کھڑے بھی ہیں یہ دیکھیں بلکل گلے ہیں اور کھڑے کھڑے ہیں اس کو ہم نے نکال لیا ہے یخنی میں سے اور یخنی کو ہم نے سائٹ پر چھان لیا ہے آدھا کلو چاول میں نے صاف کرنے کے بعد اچھی طرح دھو لیا ہے اور پھر بھی گو دیا ہے ایک پہو چنے اور آدھا کلو چاول ہیں دو عدد درمیانے سائز کی پیاس کاٹ لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ دو عدد ٹیماٹر ہیں جس کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا اس کو لمبائی میں کاٹا ہے میں نے یہاں پر نمک لیا ہے آدھی چاہی کی چمچ ہلدی ہے اور یہ کڑی پتہ جو ہے وہ اپنے گملے سے میں نے توڑا ہے یہ اس کو سکھا لیا تھا تو یہ کڑی پتے کے چند پتے لیا ہے میں نے اور زیرہ لیا ہے بادیاان کی ٹکڑے ہیں لائچی ہے بڑی کچھ کالی مرچے ہیں آدھی چاہی کی چمچ لان میرچ پاورڈر ہے ایک کھانے کا چمچ دھڑا مرچ ہے یہ بہت ضروری ہے دھڑا مرچ دے گی کھانوں کے لئے اور ایک چائے کا چمچ گرم سالا پاورڈر ہے مکس گرم سالا ہے اور ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ہے اور یہ تمام مسالا جو ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس میں اور یہاں پر میں نے تقریباً آد پاؤ سے تھوڑا سے زیادہ گھی لے لیا ہے اور اس کو گرم کرتے ہیں پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ ارمان رہیم اور پیاس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے میڈیوم فیم پر ہم پیاس کو براؤن کریں گے جانس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نےہری ہو گئی ہے اب ہم اس میں لیسے ہدھرک کا پیسٹ شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا چلانے کے بعد ہم اس میں تمامٹر شامل کریں گے تمامٹر شامل کرنے کے بعد تمامٹر کو تھوڑا سا چلائیں گے نہرم ہو جائیں ہم لمساالہ جازیں گے تمامٹر شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جلی نکھ اور اس کو گھونمنا شروع کریں گے اکیم چھنے میں اس دنیا ہے اب ہم اس میں چنیں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھوننے گے اگر بھوننے گے چنوں کو بھون لیا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ اب ہم اس میں یخنی شامل کر دیں گے اب یخنی میں اُبال آئے گا تو ہم اس میں چاور ڈالیں گے اپنی اُبلنی شروع ہو چکی ہے اب چاول شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب یہ اُبلنا شروع ہو گیا ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ تیز آنچ پر ڈھک کر تقریباً 5 منٹ پکنے کے بعد چاول ہمارے دم پر آ چکی ہیں اب ہم اس کو دم لگاتے ہیں پانچ دو منٹ پہلے ہم نے تیز آنچ پر اس کو دم لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو کم کر دیں گے 7 سے 8 منٹ ہم اس کو دم لگائیں گے دم لگ گیا ہے ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ہری مرچیں اور درک جو ہے وہ چھڑک دیں گے دو منٹ کے لیے بند کریں گے بہت ہی مزیدار دیگی چنا پلاو ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے خوشبو بہت مزے کی ہے جلدی سے بنا کر کمیٹس میں مجھے بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی سادہ خاص اور اورجنل ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں کمیٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ